اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لئے بنایا جا رہی ہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویورز آپ کا ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیسٹ کے پرکرنسی والٹس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپس ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سکسکر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دوائیں تاکہ میری نئے آنال ویڈیوز کا نکس کی چھنے آپ کو ملتا رہے تو بیل جیسا کہ ہم جو ہے بلوکچین کے بارے میں انفرمیشن دے رہے ہیں اپنی ساری ویڈیوز میں میں نے تقریباً آلموس ساری انفرمیشن دے چکا ہوں اپنے بلوکچین کے والٹ کے بارے میں اور یہ اس بلوکچین والٹ کی آخری ویڈیو بلکہ یہ نیکسٹ ہے جو کل والی ویڈیو ہوگی وہ آخری ہوگی اس کے اندر میں آپ کو پوری انفرمیشن دوبارہ سے دوں گا وہ تقریباً میرے خلق میں ایک ہنٹا پلس کی ویڈیو ہوگی اور میری کوشش ہوگی کہ جتنا کچھ میں نے آپ کو بلوکچین کے والٹ کے بارے میں بتایا ہے کیسے ڈپاؤزٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے آپ نے فائنڈ کرنی ہے پرائیویٹ کی بیٹکوائن کی کیسے آپ نے جو امپورٹ کرنی ہے مطلب ہر چیز کی انفرمیشن جو ہو وہ میں کل آنے والی ویڈیوز میں دوں گا اور اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی سٹیپ ہیں کہ یہ ساری ویڈیوز بن 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 نہ دیکھیں اور آپ ایک ہی ویڈیو دیکھیں پوری انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کل والی ویڈیوز بھی لازمی دیکھا ہے دیکھئے گا اور اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتانے یہ جا رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو ہماری آج لاس ویڈیو ہے بلوکچین کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جب اپنے نمانک فریسز جو ہے وہ سیف کر لیتے ہیں اس کے بعد جب آپ امپورٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے پاس اگر ایرر آ جاتا ہے نمانک فریسز کا تو وہ کون سے ایسے چار سٹیپ ہیں جن کے ذریعے جو ہے آپ اپنے نمانک فریسز کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں غلط ہیں اس میں کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے کس جگہ بھی پرابلم آ رہی ہے تو وہ ہم لوگ کیسے چیک کریں گے اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں اس ویڈیو میں تو سب سے پہل ہم جاتے ہیں اپنی نوٹ پیڈ فائل اوپن کرتے ہیں اب میرے پاس یہ جو ہے میری نوٹ پیڈ کی فائل اوپن ہو چکی ہے اور یہ میرے فریسز ہیں یہ میرے 12 فریسز ہیں جو میں نے اپنی نوٹ پیڈ فائل پر سیف کیوں ہیں آپ نے بھی ایسے سیف کیوں گے لیٹس پوز میں اس کو اکاؤنٹ کو ریکوور کرنے کے لئے جاتا ہوں ٹھیک ہے میں کنٹرول اس کو کوپی کرتا ہوں میں نے اس کے اندر ایک جو ہے وہ مسٹیک کر دیا خود جان کے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ نا اس کے درمیان میں سپیس تھی برونز کے بعد دینے میں سپیس تھی تو میں سپیس ہٹا دی ٹھیک ہے اور اس کو میں نے کوپی کر لیا اب میں نے لیٹس پوز ایسی جو اپنے ٹولپ پیڈ سیف کیوں ہیں اور میں اپنا جو ہے بلوکچین کا کاؤنٹ جو ریکوور کرنا چاہا رہا ہوں وہ میں ریکوور کرنے کے لئے وہ آپ کو پتا ہے بلوکچین میں جا کے لوگن میں جائیں گے لوگن میں جانے کے بعد آپ کے پاس جو ہے ریکوور فنڈ کی اپشن ہے یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ جب آپ پیسٹ کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہم اس کو جاتے ہیں واپس اور جانے کے بعد آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو کنٹینیو کا بٹن ہے ہمارے پاس یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا مطلب ہمارے فریسز ٹھیک نہیں ہیں اگر میں اس کو یہاں پہ سپیس دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ انویلڈ فریسز اب یہ انویلڈ فریسز کیوں دے رہا ہے ظاہر ہے ہمارے فریسز میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے تو ان غلطی کو دور کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے ہم نے کن چار چیزوں کو چک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے چک کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنی نوٹ پیٹ فائل کے اوپن کریں گے میں نے اوپن کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے چاہ کرنا ہے کہ آپ کے ہر جہاں ورڈ کے بعد ایک سپیس ہے دیکھیں ہر ورڈ کے بعد ایک سپیس ضروری ہے ہر ورڈ کے بعد ایک سپیس ہونا ضروری ہے پہلو تو اپنے ان چیزوں کو چک کر لینا یہ سٹیپ نمبر وان ہے اگر آپ کے نوائنک فریسز غلط ہو رہا ہے آپ کا والٹ امپورٹ نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ورڈ کے بعد سپیس کو چک کر لینا اب یہ ہم نے ساری ورڈ کو چک کر لیے ٹھول فریسز کو سب میں سپیس ہے مطلب ہمارا سٹیپ ون کریئے رہا اب سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے کہ آپ کا جو سیف ہیں وہ کریکٹ آرڈر میں ہے مطلب اس طرح تو نہیں ہے جیسے ہم نے جب سیف کیا تھا ون نمبر پہ آ گیا جی کا بورٹ جیسے کا بورٹ ٹھیک ہو گیا اور سیکنڈ پہ آ گیا جیسے ٹوڈے تو آپ کا اس آرڈر میں نہیں سیف ہونا چاہیے جو ہے آپ کے نوائنک فریسز آپ کے نوائنک فریسز اگر آپ نے سیف کیا تو آپ نے ان کو ریموو کر دینا یہاں سے جیسے ون اور ٹو کو اور باقی کو اسی طرح رینج کر لینا جیسے ہمارے ٹوڈر فریسز رینج ہو ٹھیک ہو گیا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کو چیک کرنے کا اب تھرڈ سٹیپ کیا ہے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ سپیلنگ کی غلطی کوئی سپیلنگ کی غلطی تو نہیں ہے کوئی ورڈ ہم سے مستیکلی تو نہیں کوئی جو ہے وہ سیف ہو گیا وہ میں نے غلط کر دیا مطلب مستیکلی مجھ سے سیف ہو گیا اب اس کے لئے ہم چیک کر نگلے کریں گے کون سا ورڈ غلط ہے میں آپ کو یہ لنک دے رہا ہوں یہ لنک آپ دیکھ لیں اس کو ریڈ بھی کر لیں یہ آپ ویڈیو کو پاوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے پاس نوٹ پیڈ فائل میں جو ہے وہ رائٹ کرنے بعد کوپی کیجئے کوپی کرنے کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ جا کے پیسٹ کر دیں جب آپ پیسٹ کریں گے تو آپ نے اس کو انٹر کر لینا ہے اور جب یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس تقریباً سارے ٹوالور فریزز جو ہیں وہ آ جائیں گے مطلب یہ رینڈم لی ہمارے جنریٹ ہو کے جو جتنے یہ ورڈز میں دیکھ لوں پہلے کتنے ہیں یہ آلموس تقریباً دو ہزار کے قریب ورڈز ہیں اسی میں سے ہمارا جو ٹوالور فریزز وہ جنریٹ ہوتے ہیں رینڈم لی یہ کہ اب ہم نے غلطی کیا کی تھی ہم اپنے ٹوالور فریزز کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں ہماری غلطی کہاں پہ جیسے میں پہلے بارے کو کوپی کرتا ہوں اور اسی سائٹ پہ تو کنٹرول ایف کنٹرول ایف سے ہوتا ہے کہ سرچ آئیتا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا پہلا ورڈ بلکل ٹھیک ہے اب میں دوسرے ورڈ کی طرف جاتا ہوں کہ دوسرے ورڈ کیا ہمارا ہم نے آپ کو پتا ہے اس میں سے نے وائی ہٹا دیا تھا سیکنڈ والے میں سے تو ہم اس کو کوپی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ابھی بھی وہ اورنج دیتا ہے پروپرلی اب یہ دیکھیں ٹوڈے اوپر آ رہا ہے اب ہم نے سرچ کرنا ہے ورڈز میں سے اب دیکھیں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا ٹی او ڈی ای سی گیا لیکن آپ نے وائی مس کر دیا وائی تو مطلب یہاں پہ اگر ہم وائی ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ییلو ہو گیا مطلب ہمارے پاس یہ اب ورڈ ٹھیک ہے اور ہم اس ورڈ کو جا کے وہاں پہ کر لیں گے کر لیا اسی طرح آپ نے سارے ورڈ ون بائی ون چیک کر لینے کہ کون سا ورڈ آپ کا جو مس آیاں کس میں غلطی آ رہی ہے یا کس کے سپیلنگ میں مسٹیک آ رہی ہے یہ دیکھیں شوق بھی آ رہا اسی طرح آپ نے اپنے سارے ورڈ ون بائی ون جا کے چیک کر لینے تو بھی بس یہ طریقہ تھا سارا کہ اگر آپ کے امپورٹنگ میں وائلڈ کو امپورٹنگ میں ان وائلڈ نومینک فریسز آ رہا ہے تو آپ نے ان تین سے چار سٹپ کو یوز کر لینا ہے نمبر ون سپیس چیک کر لینے سب ورڈ میں نمبر ٹو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے ٹوال ورڈ پورے سیف ہیں یہ تو نہیں کیا کہ آپ نے گیارہ ورڈ سیف کیا ہے یہ کہا دو نمبرو کی چیز نمبر تین آپ کا جو ٹوال ورڈ جو سیف کیا وہ ارینج آرڈر میں ہو مطبع اس طرح لائن میں ہو یہ کہا اور نمبر فور پہ ہم نے اس کے سپیل کو چیک کیا کہ ہمارے کسی ٹوال ورڈ فریسز کی کسی ورڈ میں سپیلنگ کی تو نہیں خلطی اگر تو وہ خلطی ہے تو ہم کس طرح کریکٹ کریں گے یہ میں نے آپ کو لنک دے دی آپ جا کے ابھی بھی ویڈیو کو پاوس کر رہا اور یہ لنک کو جو وہ لکھ لیں نوٹ پیٹ کے بعد اس کو اوپن کر لیں اور اپنے نمائنک فریسز کو ون بائی ون جا کے چیک کر لیں اگر تو کوئی مسٹیک ہے تو وہ کلیر کر لیں تو ہوپ ہے کہ آپ کے اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو اس طرح وہ دور ہو جائے گی اور آپ کا والٹ جو امپورٹ ہو جائے گا تو اب آپ کو سمال آ چکی ہوگی کہ اگر آپ کا جو نمائنک فریسز میں ایرر آ رہا ہے تو اس کو کیسے دور کرنا تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کسی بھی طرح کی انفرمیشن ملی ہے تو آپ ویڈیو کو سٹاپ کرنے سے پہلے اپسے ریکویس کروں گا میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں اور آپ سے یہ بھی ریکویس کروں گا اور میری کل آنے والی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں کیونکہ وہ ویڈیو میں پوری انفرمیشن دے دوں گا بلوک چینل لیٹر تقریباً پوری انفرمیشن دے دوں گا اگر آپ ان ساری ویڈیوز کو نہیں دیکھنا آپ ایک ہی ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو پوری انفرمیشن اس کے اندر بلوک چینل لیٹر مل جائے گی تو ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ